بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں اللہ آپ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے آپ کے تمام معاملات حالات بہتر سے بہتر ہو آمین ہمیں ایک دوسرے کے لئے ایسے ہی دعای خیر کرتے رہنا چاہئے نہ جانے کس کے آمین کہنے سے ہمارے معاملات بہتر ہوں میرا ایمان تو ایسا ہی ہے یقیناً آپ کا ایمان بھی ایسا ہی ہوگا ہم رمضان القریم کے آٹھوے دن کی دعا پڑھیں گے یعنی آٹھوے روزے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزکنی فیہ رحمت العطام وطعام الطعام وفشاہ السلام وصحبت الکرام بتولکا یام الجن آملین آمین اب ہم پہلے دس دن کی یعنی پہلے عشرے کی دعا پڑھیں گے دعا مانگنا میرے رب کو بہت پسند ہے دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے دعا آپ کا مقدر بدل سکتی ہے تو دعائیں ضرور مانگا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارحمنی اے میرے رب ہم پر رحم فرما بے شک تو رحم فرمانے والا ہے اب ہم رمضان میں جو دن اور رات یعنی کہ صبح شام کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ اللذی لا الہ الا قوة الحیو الكیوم من كل زنب وخطیات وطوب وليه وہ حیو دائم کائم لا يفوت ولا جموت بے یده الملک وہ آل کل شئی کدیر آمین روزے میں دعا مانگنا بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے روزے دار جب دعا مانگتا ہے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے اور روزہ رکھنا کیا ہے صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں آپ کے ہر عمل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے اللہ سے محبت ہونی چاہیے کسی کا دل نہ دکھائیں احساس کریں عبادتیں کریں نماز پڑھیں اور دعاوں کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں معلوم تو سب کو ہی ہوتا ہے اچھی باتیں ہیں لیکن اس پر عمل کرنا وہی میرے رب کو راضی کرنا ہے عمل کریں گے تو میرا رب راضی ہوگا آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ایک دستے کے لئے اسی طرح دعائے خیر کرتے رہیے اجازت دیچئے اللہ حافظ